آج کے اس ترقی آفتہ دور میں کچھ بستیاں ایسی بھی ہیں جہاں عوام کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسا ہی کچھ منظر زلہ پلواما کے رحمو گاؤں کا ہے پیش ہے یہ ریپورٹ رحمو اور پلواما زلہ صدر مقام کا واحد رابطہ پل ستمبر 2014 کے تباہ کن سیلاب میں بہ گیا دو سال کے طویل عرصے کے باوجود بھی اس پل کی مرمت عمر میں نہیں لائے گئے دوزارت چودہ کے سیلاب میں یہ پل بہ گیا ہم نے ڈیڑھ لاغوں پہ جمع کیے اور محکمہ پی ایچی سے چند کنکریٹ کی بنی پائپیں بھی لی اور اپنی لاغت پر یہ عارضی راستہ بنایا اپنی روز مرہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے علاقے کے عوام کو لگڑی کے بنے ایک عارضی پل کا استعمال کرنا پڑتا ہے گاڑیوں کو نالہ رمسو کے بیچ میں سے ہو کر اپنی منزل تک پہنچنا پڑتا ہے مشکلات اس وقت بڑھ جاتی ہیں جب بارشوں کی وجہ سے نالہ رمسو کو عبور کرنا ناممکن ہوتا ہے ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک طرف سے چند مفات پسند لوگ اس پل کی مرمہ نہیں کروا رہے ہیں خاص کر بارشوں میں ہمیں بہت ہی دکت ہوتی ہے ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبات پورے گئے جائیں ہیں وارجہ رہی یہ پل زلہ پلوامہ کے کئی دیہات کو صدر مقام سے جوڑتا ہے جن کی آبادی دس ہزار سے زیادہ بتائی جاتی ہے یہ راستہ وادی کے آٹھ زلوں سے ہمارا رابطہ بناتا ہے ہم نے اس پل کی مرمت کے لیے کافی جد و جہد کی ہم زلہ ترکیاتی افسر کے پاس بھی گئی پر ہماری بات کسی نے نہ سنی اس سلسلے میں ہم نے اس کا ڈی پی آر بنایا ہے جو تقریباً چودہ کروٹ پی پر اس کا تقمینا آتا ہے اور ہم نے اس کو ورلڈ بانک پانڈٹ جو ہماری کچھ پروجیکٹس آ رہے ہیں اس میں لیا ہے اور یہ اس کی پریارٹیو میں آلماسٹ پہلی نمبر پر ہے اور جو ہی وہاں سے ہمارا پورا سینکشن ہو کے آ جائے گا اس کے کام شروع کے آ جائے گا سکولی بچے ہو یا بزرگ یا پھر حاملہ خواتین گرز ہر کسی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے بلند وہ بانک دعوے کب تک عملائے جائیں گے کیمنا مین ہدایت اللہ قاوہ کے ساتھ فہیم میر رحمو پلواما بیووووووووو بھی متسانو یایم بشکار ک ticks مس patente سوائے بس معلومagu